کلبوشن سے اہلی خانہ کی ملاقات کانسلر رسائی تھی نا آخری ملاقات تھی بھارتی ہائی کمیشنر کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی کلبوشن کی ماں نے کوئی رحم کی اپیل نہیں کی ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی بریفنگ بھارتی دیشتگرد کلبوشن سے دفتر خارجہ میں والدہ اور اہلیہ کی ملاقات آپ بیان دیں کہ ایران سے پکڑے گئے اہلیہ کی تجویز کلبوشن کا انکار ملاقات کرانے پر پاکستان کا شکریہ آتا کیا بھارتی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر آڑے آگئے کلبوشن کی اہلیہ اور والدہ کو صحافیوں سے ملنے نہیں دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں جو وعدہ کیا پورا کیا کلبوشن سے اہلیخانہ کی ملاقات انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کرائی گئی سندھ کے اصادسہ کا مستقلی کے لیے کراچی مہتجاج ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش پر پلس کا لاتھی چارج آنسو گیس کی شیلنگ مظاہرین کو وارٹر کینن سے دھو ڈالا آرمی چیف کی راولپنڈی کے چرچ میں آمد مسیحی برادری کو کرسمنس کی مبارک بات دی کہا مادر وطن کے دفاع ملکی ترقی کے لیے مسیحی برادری کا کردار اہم ہے عزیہ کا احترام کرتے ہیں بابوں کو بھی اسی طرح برطاؤ کرنا چاہیے وفاقی وزیر خاچہ ساد رفی کہتے ہیں عوام نے تین بار مسلم لیگ نون کو اقتدار دلایا مگر تینوں بار عوامی فیصلے کا مزاک اڑایا گیا سب کو جمہوری اصولوں کی پاستاری کرنا ہوگی نون لیگ کے گھٹ گھیرا کیسے ہو کا تنگ شہباز شریف اور رانہ سناؤلا سے کیسے استیفے لیں عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کل ملاقات کریں گے مسلم لی کاف نے بھی اپنا وزن عوامی تحریک کے پڑھرے میں ڈال دیا لول پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا اعلان خورم نواز گنڈاپور کی چودری برادران سے ملاقات چودری پرویز الہی کہتے ہیں شہدہ کے ورسہ کو انصاف نہ ملا تو مجرمان کا حوصلہ بلند ہوگا کراچی سولجر بازار میں بیوی کو قتل کرنے والا ملزم علی حسن دوسری بیوی اور سالس سمیت عدالت میں پیش تین روزہ ریمانٹ پر پولس کے حوالے اور ڈکیتی کی واردات نکام بنانے والی کراچی کی بہادر لڑکی مریم بنی 24 نیوز کی مہمان کہا خواتین حمد دکھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا